السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر مردوں میں ہمیں شادی کے بعد ایک disappointment، ایک frustration، ایک confusion نظر آتی ہے On the other hand, اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْخُلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَ کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہاری لیے تمہیں میں سے بیبیاں پیدا کی اور کیوں؟ لِتَسْكُنُوْ اِلَئِهَا تاکہ تم ان سے سکون پاؤ تو ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے کیسے سکون کا باعث بن سکتی ہے؟ اس میں of course شوہر کی بھی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں He needs to play a significant role in realizing this purpose لیکن میری اور آپ کی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں نا اس میں شوہر اور بیوی کا آپس میں اچھے دوست ہونا ایک اہم رول پلے کرتا ہے become his best friend ہمارے سامنے عائشہ اور ختیجہ رضی اللہ عنہما کی مثالیں موجود ہیں محبت اور عزت کے ساتھ ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین ساتھی بھی تھی now think about your best friend وہ آپ کی زندگی میں اتنے special کیوں ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ وقت گزارنے کو اہمیت دی ہوتی ہے they made an effort to get to know you and do stuff that you both enjoy تو کیا آپ اپنے شوہر کے ساتھ quality time گزارتی ہیں where the focus is just on having fun and sharing things together set a date night with your spouse share your likes, your dislikes, share your dreams so how accepting are you of your spouse ہم نے کہیں انہیں بہتر انسان بنانے کی ذمہ داری تو سر پر سوار نہیں کی ہوئی these behaviors push a man away he doesn't need another mom in his life ان کے گھر آتے ہی کیا ایک long list of complaints تو نہیں تیار ہوتی آج بچیوں نے یہ کیا knocker نے dinner set کی plate توڑ دی اور آپ کی اممہ ان کو تو آپ خود ہی سمالیں پھر ایک اچھا دوست اور کیا کرتا ہے they give you attention so be a good attentive listener جب وہ office سے آئیں تو اس وقت سارا کام چھوڑ دیں kitchen کے چولے بن کر دیں اگر کھانا جل جائے گا give your 100% attention to him اگر ان کی بات لمبی اور بورنگ بھی لگے تو ذہن میں کوئی اور list ہو سکنا بننی شروع ہو جائے be supportive and understanding yes you can also share the highlights of the day لیکن وہ highlights ہی ہوں soap opera نہ بن جائے then we also love eating with our friends تو کوشش کر کے کم اس کم دن کا ایک کھانا تو ضرور ساتھ کھائیں ہمارے دوست پھر perfect نہیں ہوتے likewise ہمارے شوہر بھی perfect نہیں ہے be forgiving and overlook his mistakes and flaws and train yourself to remember his positive traits اور جی ہاں ان میں بالکل کچھ اچھائیاں ہوں گی تھوڑا سا غور سے دیکھنے کی بز ضرورت ہے پھر ہم دوستوں کے ساتھ plans بھی تو بناتے ہیں تو شوہر کے ساتھ بھی plans بنائیے travel together go for a walk eat out anything you both enjoy doing together most importantly do you love together ہمیں اپنے تعلقات میں ہرگز serious رہنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے couples that can love together they stay together through thick and thin تو اپنے آپ سے پوچھے کہ اگر آپ اپنے دوست سے یوں روکھے طریقے سے بات کریں جیسے اپنے شوہر سے بات کرتی ہیں تو شاید وہ چار دن میں ہی آپ سے بور ہو جائے so find ways to become interesting for him and of course he needs to do that too اور اگر کچھ کھٹ پٹ ہو جائے تو یہ اصول بنا لیں کہ سونے سے پہلے صلاہ کرنی ہے also sleep at the same time don't lead separate lives تو ہمیں شادی شدہ زندگی کی منوتنی کو basically break کرنا ہے have sparks flying all around and yes every woman is surely capable of doing that ہر سمجھدار عورت کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے what will make him tick like any investment ہمیں اس relationship میں بھی وقت اور effort لگانا پڑے گا and in return eventually you will have a more satisfied spouse so win him by becoming his best friend forever ever oh 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 oh